ان کے لئے کمرے میں رہنا کھانا بھی آپس میں انٹریکشن بھی نہیں ہو رہی ہے ان کی بہت مشکل کام ہے ہمارے پلیئرز کے لئے بہت ان کو قریب دینا چاہیے ہمیں باقی یہ جو نیوزرینڈ کی سٹیٹمنٹ ہے مجھے نہیں پتا کتنی اس میں ریالیٹی ہے بہت دونوں کرکٹ بورڈ کی کوئی پولیسی ایسی ہوں گی کہ جس کے اوپر اتنی زبردست قسم کا وہ اکھڑا کر دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں پی سی بی کی طرف سے کہتا ہوں کہ جو ابھی انٹرنیشنلی جو ہمارے کمیونیوکیشن چل رہی ہے یہ جو ہمارے ریلیشنشپ بلٹ اپ ہو رہے ہیں ہماری بڑی بڑی ٹیمیں ہمارے پاکستان میں آنے کی کیلئے تیار ہو گئی ہیں سرلنکا بنگلہ دیش تو آرڈی آ چکی ہیں زباوے آ چکی ہے اب جنوبی افریقہ اور انگرن کا بھی یہ خوشی کی بات ہے تو کریڈ گوز ٹو پی سی بی پی سی بھی کچھ کو ٹریڈ جانا چاہیے اور نیوزلینڈ کی جو سچویشن اس وقت ہے وہ جسٹ امیجن کہ میں بھی کرکٹ کھیلا ہوں کہ آپ کو اتنے دن ہوگئے کمرے میں بند رہنا مگر پاکستان کے لیے لڑکے جو مینٹلی ان کو ٹاف ہونا پڑے گا بہت ٹیف مینٹلی ان کو اتنی ٹافنس دکھانی پڑے گی یہاں پہ ہماری منجمنٹ کا بہت رول ہوگا ہمارے کپتان کا بہت رول ہوگا کہ ان کو جیل رکھیں ان کو بتائیں کہ ایک جو فوجی جب بارڈر پر لڑتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا اس کی فیملی پیچھے کیا ہے وہ اپنے پاکستان کے جھنڈے کو دیکھتا ہے تو ایسی موٹیویشن ان کو چاہیے اور لڑکے ہمارے بہت اچھی ہیں ٹیم کے منجمنٹ بہت اچھی ہے ایم شور دے کم آؤٹ فرم دس سچویشن بابر آزم ابھی کپتانی ملی ہے تینوں فارمنٹ پر کپٹن بات گئے کیا سمجھتے ہیں اس کی کپیسٹی اور اس کی کانفیڈنس لیول کہاں پہ جائے گا بابر آزم کی سب سے بڑا ایویڈنس جو بابر آزم نے دکھایا ہے وہ ابھی ریسنٹ میچوں میں دکھایا ہے جب سے وہ کپتان بنے ان کی پرفارمس ڈاؤن نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر اتنا نہیں لیتے اپنی بیٹنگ کرتے ہیں یہ سب سے بڑی فکر کی بات تھی مجھے کہ وہ فکر اپنی بیٹنگ کی فکر اپنی ٹیم کا پریشر لینے کے لیتے ہوئے اپنی بیٹنگ کو نہ بھول جائے مگر انہوں نے تو بہت ہی رنس کر دیا اللہ کا شکر اور ان کو ایسے ہی اللہ تفیق دے کرتے رہنے کی جو میرا ایکسپیرنس ہے جتنا ان کو میں جانتا ہوں ای ٹھنک ہی اس گوڈ کپیسٹی کپیسٹی کو بکام ای ویری گوڈ لیڈر ان کے کیپٹنسی کا مٹیرل ہے اور وہ ان کے اندر ایک ایسا جزبہ بھی ہے اور جزبہ بھی سکتے ہیں ٹیم کی بہتری کے لیے تو ای ٹھنک بابر آزم کو ابھی ہم چھ مینے دیکھتے ہیں مگر میری جو ابزوریشن ہے کہ ای ٹھنک ہی ویل بکام ای ویری گوڈ کپٹن فر پاکستان بکاوز اس کو لرکوں کو ہینڈل کرنا بھی آتا ہے اور اپنی گین کے اوپر افیکٹ بھی نہیں اپنا اس کا پڑتا ہے سو ای ٹھنک ٹیکٹیکلی دوسری چیزیں وہ خود پیسج آف ٹائم سیکھ جائے گا ای ٹھنک وہ ٹائم لگتا ہے کپٹن کو سیکھنے کا کہ کون سی فیلیشن میں کس بول کو کب لگانا ہے تو ای ٹھنک جو مینٹل تفنیس ہے وہ بابر آزم کے اندر ہے تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ بس صرف ایک سجیشن کیا گیا ای ٹھنک پاکستان جیت کے آئے گا اور سجیشن یہی ہے کہ یہاں سے آئیسولیشن میں جب نکل کے آپ آئیں فوکس کریں اپنی کرکٹ کے اوپر پورا فوکس کریں کیونکہ جو ٹائم آپ کا کمروں میں گزر گیا اگر اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ مشکل ہو جاتی پیفورمس کریں گے تو آئی ٹھنک لڑکوں کو آپس میں اندرسٹیننگ کے ساتھ کنیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے طریقے سے پریکٹس کریں پریکٹس جتنی اچھی نیوزلینڈ میں وہ کریں گے ان کی پچوں کے مطابق اتنا ہی زیادہ میچوں میں ان کو فرق پڑے گا اور دوسری چیز دل سے کھیلیں پوزیٹیو کھیلیں ہار کی ڈرٹ نکال دیں ہار کو جب نکال لیں گے ہار کو جب نکال کے کرکٹ کھیلیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ یہ اپنا ٹیلنٹ کو ایکسپریس کر سکیں تینکیو بہت مچ